آپ دیکھ رہے ہیں جیکیوٹی سیون میں آپ کا دوست محمد رفی آئے دن ڈگھن کے ایرے میں بہت سارے جو حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں خراب رہتے ہیں تو میں نے آپ کو دو دن پہلے سرفراز اور جو سرفراز کا ساتھی جس کو لیبو کا نام سے جانا جاتا ہے اصلی نام اس کا حسین ہے اور جو بات لاسٹ میں میں نے ریکارڈ کی تھی اور آج میں آیا ہوں اس شخص کے پاس اور جس کا نام ہے اور جس کا نام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیکیوٹی سیون میں آپ کا دوست محمد رفی اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو دو دن پہلے ڈگھن اور چھروڈی کے ایرے کے اندر ایک سٹوری چلی ہے ہر شوشل میڈیا پہ بات چلی ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں اس شخص سے جس کا نام ہے گلزار اور جیکیوٹی سیون میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے گلزار جی آپ بھی شوتاؤں کو اپنا نام بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کس وار میں رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا پر میرا نام گلزار احمد ہے بار نمبر تین دگن کا رہنے والا ہوں پر میرا یہ آخری بیان دوزار اکی میں سٹیب لگا تھا اس زمین پر ہمارے باپ کی زمین ہے دوزار اکی کے درمیان یہ سٹیب ہم نے منصف کورڈ بنی میں لیا اور چار آدمی جس کا نام محمد رفیق ماسٹر صنیف عبداللہ علی محمد صنیف غلام ماسٹر محمد حسین صنیف عبدالمجید دی دنارہ کرہنے والا ان چار آدمی کے درمیان دی یہ ہم نے سٹیب لیا تھا انہا آج تک اس سٹیب کی خلاف بردی کی دی اس سٹیب میں چار شڑ دکانیں بنیں دی اور ایک رہاشی شڑ دی یہ انہوں نے خلاف بردی کی خلاف بردی کرنے کے بعد ہم نے ان کو شیشن کورڈ میں ان کا کیس دائر کرویا بردی انہوں نے بار بار یہ خلاف بردی کی ہے ہم نے یہ اپنی باپ پر یہ باپ کی زمین ہے ہمارے باپ کی زمین ہے جس میں ہم نے سٹی لیا ہے اور یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ یہ ہم ان کو مار کے ڈالیں گے پھر ہمیں زمین ملے گی ہم نے نہ اپنی زمین دینی ہے نہ ہم نے دینی ہے گلزار جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک ویڈیو آپ کی ہے جو بہت ساری وائلل ہو رہی ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ رفیق ہے یہ فلانا رفیق ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی کشم کشی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کی خلاف عرضی کر رہے ہیں پولیس کی خلاف عرضی کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں آپ نے اس ویڈیو میں آپ نے ساف ساف کہا ہے کہ زمین تو میں دوں گا نہیں اور جو ان کے پیسے ہیں وہ آئیے لے سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بیچ میں کہا ہے کہ چڑی گینگ ہے یہ چڑی گینگ جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چڑی گینگ جو ہے تھوڑا تفصیل مجھے بتائیے کہ ان چڑی گینگ کا کیا مسئلہ ہے اگر دگھن کی ایرے میں شروڑی کی ایرے میں اتنا ایک زمین پہ ایک وواد کھڑا ہوا ہے تو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیے تھوڑا تفصیل مجھے سر یہ پریشانی اس سے خاطر ہوئی ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں یہ چیکنگا کرتے ہیں وہ ریجولیشنہ ڈالتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ بائی کٹ مجھے یہ رفیق بچہ مجھے بتائے کہ بائی کٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اجنسی ہے ان کی جو بنی ہے چار پانچ آدمی کی اجنسی بنی ہے وہ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے یہ بار بار ہمیں پریشان کر رہے ہیں یہ جو اجنسی کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے یہ خود اجنسی بنائی ہے کون کون ہیں اس اجنسی میں شامل جو آپ لوگوں کو پورے گاؤں والوں کو تنگ کرتے ہیں اجنسی میں ایک بشیر ہے وہ کنسٹیبل ہے وہ ریٹائر ہوا ہے دوسرا محمد حسین وہ بھی کنسٹیبل وہ بھی ریٹائر ہوا ہے عالی محمد ماسٹر ہے وہ بھی ابھی نوکری کرنا ہے وہ نوکری نہیں کرتا وہ یہ چیٹنگاں کرتا وہ ہمیں یہی دمکیاں دیتا کہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے زمین تب ملے گی ہم کو اور تیسرا وہ ایک محمد رفیق سن آف نظم دین ہے وہ پار بار ہماری زمین پر اٹیک کرتا وہ کبھی شاتنہ بہت تسیل میں دیتا کبھی وہ ٹھانے میں جاتا کبھی وہ منصف کوڈ میں جاتا کبھی وہ ادھر اجنس کے پاس جاتا وہ نوکری کرتے ہیں جو گوئیاں دیتے جا کے جھوٹیاں گوئیاں دیتے ہیں ان کا ایمان ہے نہ دین ہے نہ مذہب ہے ان کا یہ بچیا جس کو کہتے ہیں یہ سارا سر یہ سارا فطور اسی برادری میں ڈالا ہے یہ تو ہندوستان کا ایک صدر بن بیٹھا ہے ہمیں حران کی کے بات ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بائیکار ہوتا یہ بار بار ہمیں یہ زلین کرتا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمیں تو پریشان کر کے رکھا ہم سے دور ہو گئی ہیں کیا مجھے یہ بتائیے گلدار جی کہ ایک مذہب جو ہوتی ہے خدا کا گھر ہوتا ہے عبادت کرنے کے لئے ہوتی ہے کیا مذہب میں آپ کو تنگ کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں خدا کے گھر میں بھی ان لوگوں کو رحم نہیں ہے دیکھو پھر میری ایک ہی گجارش ہے کہ ان کو نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے ان انہیز جیت وہ گرجہ گھر بنا رکھا ہے گریبوں کو ستاتے وہاں پر مسجد میں جا کے مسئلہ ہوتا ہے زمین کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں جا کے یہ پینچیاں ڈالتے ہیں بس مسجد میں بولتے ہیں کہ آپ کو بائیکار کرنا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پھر وہاں پر کون جائے گا وہ لڑائی لڑائی کا گھر نہیں ہے وہ خدا کا گھر ہے وہ دین کا گھر ہے جی وہاں پر ہر روز وہ چٹھنگا کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ جو چٹھنگا کرنے جاتے ہیں جیسے آپ کا یہی گجاملش ہے میڈیا چینل سے گورنمنٹ سے بھی کبھی در دپارمنٹ سے میری گجارش ہے ان کو تھوڑا ہدایت ملنی چاہیے جیسے آپ کا بھائی ہے جس کا نام حسین ہے جیسے آپ کا بھتیجہ ہے جس کا نام شوکت ہے انہوں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں گزار دی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ سرفراز دیا ہے حسین لیبو جی ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ پی الزام لگا رہے ہیں کہ پتھر مار رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سچائی آپ دینا چاہتے ہیں خود اپنی کیا سچائی دینا چاہتے ہیں آپ کے آپ ان کو پتھر مارتے ہیں ہمارا ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سچائی جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دوسری پارٹی کو نہیں ملتی ہے تو اسی وجہ سے یہ الزام بار بار لگاتے ہیں جی وہ دوسری پارٹی جو اس کو پھکاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تو ایسے بول ایسے بول ہمیں جگہ مل جائے گی وہ ایسے جگہ نہیں ملے گی تو آپ اگر یہ ہمارے پر یہ بھائی اتنا الزام لگاتا ہے تو کیا یہ دنیا بستی نہیں چوکی ساتھ ہے پورا دپارٹمنٹ ادھری ہی تا ساتھ میں تو دنیا کیا وہ دیکھتی نہیں ہے کہ سپھر مارتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ جھوٹا جھوٹ یہ انہوں نے الزام لگایا ہے یہ سراسر یہ پیچھے جو اجنسی یا چڑیا گینگ بنی ہیں یہ پانچے آدمیوں کی باقی ہم نہیں کہنا چاہتے برادری کو ہم نہیں بزنام کرتے کسی کو لیکن برادری کا اس کا کوئی درد لیانا دینا نہیں ہے ہمارا تو آپ مجھے بتائیے گلزار جی کہ جیسے آپ کی دھگن کی برادری ہے کیا وہ برادری کے لوگ بھی آپ کے ساتھ پیسے جا رہے ہیں جھوٹ وہ ہمیں کوئی بھی دکت نہیں ہے جی ان پانچ آدمیوں کے بغیر ہمیں کوئی بھی پریشان نہیں کرتا باقی ساری دنیا اپنے کام پہ لگی ہے اپنے مست حال میں جتنی بھی دھگن کی جو جنتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ پانچ آدمیوں کے علاوہ ہمیں کوئی بھی پریشان نہیں کرتا ہے جی 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 ہمارے جی کیوٹی سیون کے چینل کے مادیم سے آپ کیا سندیش ان کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ کے لئے آنے والے وقت کے لئے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے میڈیا کے مادیم سے جتنے بھی آپ سن رہے ہیں آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ان پانچ لوگوں کے لئے ان کے اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی زید کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہماری یہی گجارش ہے میڈیا چینل کے ساتھ جتنے بھی ایڈنس سٹیشن ہیں ایسڈیم صاحب ہیں تسیلدار صاحب ہیں بکی منصف کوٹ ہے ہماری یہی گجارش ہے ان کے ساتھ ان پانچ آدمیوں کو سخت سخت کاروائی ان کے خلاف کی جائے کہ یہ جھوٹا جھوٹ ہمارے پر الزام لگاتے ہیں اور زمین کے چکر میں پڑے ہیں بات اتنا ہی ہمارا کہنا ہے شکریہ آدھ 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 آدھ